پولیس عارف نواز خان نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ راولپنڈی پولیس سی پیو راولپنڈی رانہ فیصل کی سربراہی میں ایک اہم تاسک کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم انٹرناشنل ڈاک ویب سائٹ کے سغنہ کو پکڑنے کے بہت قریب ہیں ہم نے اس وقت تو اس پہ بات نہیں کی لیکن آج ہم اس پہ ضرور بات کریں گے بین الاقوامی ڈاک ویب سائٹ کے سغنہ سوہیل آیاز جس کو راولپنڈی پولیس نے تھانہ روات کے علاقے میں بچوں سے زیادتی کی براہ راست ویڈیوز نشر کرنے پر گرفتار کیا ہے ملزم سوہیل آیاز چارٹڈ اکاؤنٹڈ ہے جو انتہائی ذہین اور ڈاک ویب سائٹ کو استعمال کرنے کا ماہر ہے اس کا تعلق اسلام بات سے ہے سوہیل آیاز خیبر پختون خواہ کے سیول سیکریٹیریٹ کے محکمہ منصوبہ بندی کو کنسلٹنسی دیتا رہا ہے اور تین لاکھ روپیہ مہانہ لیتا رہا ہے وہ برطانیہ میں بین الاقوامی شہرت کے حامل فلاہی ادارے سے بھی منسلک رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے رانا فیصل نے سی پیو راولپنڈی ہیں اور اس آپریشن کو براہ راست مونیٹر کیا ہے سب سے پہلے پنجاب پولیس راولپنڈی پولیس کی ایک بڑی کامیابی اور میں بہت شکریہ آپ کا منظور بھائی سب سے پہلے دو تین بڑے میجر سوال تھے پولیس کام کے مطابق تیس بچوں کے ساتھ اس ملزم سوہیل آیاز نے بدفیلی کا نشانہ بنایا اور اطراف کر چکا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر زیادتی کے شکار بچوں کے والدین خوف یا بدنامی کے ڈر سے مقدمے کے مدعی نہیں بنیں گے تو پولیس ان واردادوں کی مدعی بنے گی یہ کیسے کیوں کہ یہ کس طرح آپ کو خیال آئے کہ اس چیز کے لیے پولیس کو مدعی بھی بننا چاہیے کیونکہ یہ ایک پرسپشن ہے بلکل کہ ماباپ نہیں بتاتے اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائجی جی بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ ایک سوشل ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں انفورچنیٹلی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے بہت ساری فیملی جو ہیں وہ اس چیز کو دبا لیتی ہیں چوبا لیتی ہیں اور پولیس میں آگے ریپورٹ نہیں کرتے کہ ہمارے لیے مزید پرنامی کا باعث بنے گا یا یہ جب بچہ بڑا ہوگا تو پھر اس کے فیوچر پر بھی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں تو جو مجرم ہوتا ہے جو اس قسم کی حرکات کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر اس کو اس کی سزا نہیں ملتی اور پھر اور بہت سارے بچے اس کا وکتم بن سکتے ہیں لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ اگر وہ نہیں آتے کیونکہ وہ تصاویر اور وہ چیزیں ہمارے پاس تھیں تو ہم نے پھر ان کو خود مدعی بننے کا ہم نے یہ بات کیا لیکن اس پہلی ایف آئی آئی کے بعد اب لوگ انکریج ہوئے ہیں اور دو ہمارے پاس اور جو ہیں وہ ایف آئی 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 ہو چکی ہیں مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح سہیل آیاز عرف علی کو برطانیہ حکومت نے ڈپورٹ کیا تھا اور بچوں کو بدفیلی کا نشانہ بنانے کے جرم میں برطانوی جیل میں سزا کار چکا ہے اٹلی کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس کے مقادمات میں وہاں پر بھی عدالتی مقدمہ بھوگت چکا ہے اور اٹلی سے بھی ڈیپورٹ کیا گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ڈیپورٹ ہوا اور پاکستان آیا تو سر ہمارے جو ایف آئی اے ہیں امیگریشن ہے یہ جو باقی کے محکمے ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس کو چیک کیا کہ یہ انسان دو جگہوں سے ڈیپورٹ ہوا ہے اور ایسے انسیڈنٹس کے اوپر ہوا ہے جی بالکل یہ اس چیز کا اس نے خود اعتراف کیا ہے اور ہمیں یہ بتایا کہ یوکے اور اٹلی میں اس کے اوپر مقدمات چلے ہیں اور وہاں سے یہ اس کو کنوکشن بھی ہوئی ہے وہاں سے جب یہ ڈیپورٹ ہوا تو اس کے پاسپورٹ پہ کوئی نوملی ایسی چیز نہیں لکھی جاتی ہے لیکن ایف آئی اے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ایف آئی اے بھی اس معاملے میں ہمیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ وہاں سے اس کے متعلق اس قسم کی جو ہسٹریز کی تھی کرمینل وہ شیئر نہیں کی گئی ڈیٹیل سے تو میرے خیال میں دیرار گیپس اس قسم کے اسپیشلی مائنرز کے ساتھ جو لوگ سیکشلی ایسول کرتے ہیں یا ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان کی ہسٹری ان کے ساتھ جانی چاہیے وہاں پہ اس نے جیل کاتی ہے لیکن یہاں آکے اس کو انڈر سرولنس رکھنا ریڈار میں رکھنا بڑا ضروری تھا بلکل ٹھیک ہے اچھا جب یہ پاکستان واپس آتا ہے اور تھانہ رواد کے ایریے میں رہائش پذیر ہوتا ہے پھر ایک سوال کیونکہ ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور بتایا جا رہا ہے تقریباً تیس بچوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی جہاں پر یہ رہتا تھا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کسی پڑوسی کسی راگزیر کسی نے بودر نہیں کیا کہ اطلاع دے کہ اس گھر کے اندر سے کسی بچے کے چیخنے کی کوئی ایسی آواز آتی ہے کیوں سر ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں ایکچولی میبر ہوت سے اطلاع ملی تھی اور وہاں کے جو آس پاس کے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے ہمیں اطلاع دی پولیس کو جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے اپنی سرولنس ٹیمز لگائیں اس کی ایکٹیویٹی اس کو ہم نے مانیٹر کیا اور چھے سے آٹھ ہفتے کے دوران ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور اس کو پھر ہم نے اس کی ایویڈنس کے ساتھ آرسٹ کیا ٹھیک ہے اور اب تک کیا مزید تفصیلات آ چکی ہیں کیونکہ اس کا ایک اور بھی جو ساتھی تھا وہ بھی گرفتار ہوا ایک بچہ بھی ریکاور ہوا ہے اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بتا سکیں جی جی بالکل ایک اور شخص بھی گرفتار کیا ہے ہم نے جس کا اس سے تعلق ہے اور یہ بچے جو ہیں وہ جو یہ لے کے آتا تھا وہ اس کے حوالے کر دیتا تھا اور ایک بچہ جو کہ کچھ شرصے سے گم تھا وہ بھی ریکاور ہو گیا ہے اسی شخص سے تو ابھی کیونکہ یہ مقدمات زیرے تفتیش ہیں اور بڑے سینسٹیو ہیں تو پروبیلی شاید میں آپ کو ڈیٹیل سے شیئر نہ کر سکوں اس پہ جو ایویڈنس ہے وہ آویس ہی پولیس کے پاس پورا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے والد نے کہا ہے کہ میرے بیٹے پہ بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور اس کو رات کو کئی سویا ہوا تھا اٹھا کے لے کر جائے گیا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو کیسز وہاں پر تفتیش ہے یہاں والے کیسز اس کے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک پرائم میسٹر صاحب نے اس پہ بڑا نوٹس لیا ہے اور ایک بڑی ٹیم ہماری ہائی لیول کی ٹیم بنی ہے جس میں تمام ادارے ایس آئی یہ ہمارے پروسیکیوٹر دپارٹمنٹ ہمارے اور جو امپورٹنٹ ادارے ہیں تفتیش میں وہ اب اس ٹیم کو بڑا کلوزلی مونیٹر بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور جہاں رہی بات کہ یہ کوئی معصوم میرے خیال میں یہ معصومیت اس کی بلکل نہیں ہے کیونکہ جو یوکے گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو انہی جرائن کے اوپر دپورٹ کیا بلکل ٹھیک ہے رانا فیسر سی پی اور رول پیڈی آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کو ٹھیک لے کر چلنا ہے اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیوان آ رہی ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا ہے at least ہم ہائلائٹ کریں اور اس کے بعد ہمارے جو law enforcement agencies ہیں یہ ان کے یہ they have to make sure کہ they get hold of such people thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کالی